آج میں یہاں ہمارے چیئمن پی اچے دی جی پی اچے ایم پی اے حاجی جوید اختر انساری صاحب ایم پی اے ندیم کنیشی صاحب کے ہمراہ شکیل سخابت انساری صاحب کے ہمراہ آج یہاں آیا ہوں یہ البدر گراؤنڈ ہے آپ کے پیچھے آپ نے دیکھا کہ یہاں اجڑی بھی جگہ تھی انشاءاللہ یہاں ایک آلی شان پارک بنے گا جس کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے جس کا سیول ورکس کی لاغت جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ ہے اور باقی جو اس میں پودے لگیں گے پھول لگیں گے وہ پی ایچ اے اپنے فنڈ سے خرچ کرے گا انشاءاللہ یہ دو ڈھائی کروڑ روپیہ کا بنصوبہ ہے جس سے کہ یہ گنجان عبادی والا علاقہ مستفید ہوگا جن کے پاس اپنے گھر کے تیلان میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ان فیملیز کے لیے جو ایک ایک مکان ایک ایک کمرے کے مکان میں رہتی ہیں جن کو کوئی تازہ ہوا مجھسر نہیں ہے ان فیملیز کے لیے یہ ایک ایک تفریق کا مقام بن رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے اس علاقے میں ایک خوشی کی لہر میں دیکھ رہا ہوں سب لوگ مجھے بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں اور میں نے گزارش کی ہے پی ایچ اے والوں سے کہ کالڈی کا کام کریں اور لوگوں کو مطمئن کریں میں پی ایچ اے کا دل کی اطاہ گرائیوں سے جنجوہ صاحب آپ کا آپ کی پوری ٹیم کا دل کی اطاہ گرائیوں سے شکریہ اطاہ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کل بوشن یادیو کا کیس پیگارنی والے مسلم لیگ نون ہے اور میں نے اسے رسیبلی میں کہا تھا ہم نے جو اقدامات لیے ہیں وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے جو احکامات تھے ان کی جو سفارشات تھیں ان پر عمل درامت کرنے کے لیے ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں ہندوستان کیا چاہ رہا ہے ہندوستان چاہ رہا ہے کہ اسے کاؤنسل رسائی نہ دی جائے اور ہم اس بہانے کی آڑ میں دوبارہ پاکستان کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں گھسیٹیں یہ ہندوستان کی خواہش ہے مجھے امید ہے کہ ہماری اپوزیشن کے ممبران نہ سمجھی کا ثبوت نہیں دیں گے اور ہندوستان کے چالوں کو سمجھیں گے اور ان کی جو فریبانہ کاروائی ہے اس سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں گے یادیو گھلپوشن یادیو جو ہے ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں آئی سی جے کی ریکمینڈیشنز پر عمل پیرا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہوتی ہیں وہ کاؤنٹر تیررزم کے لیے کلوبل جو دہشتگردی کی جد و جہد ہے اس میں مشاورت کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں اس میں خفیہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کسی سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ نہ پہلا دورہ ہے نہ آخری تھا سر کل آپ نے ڈسٹک پبلک ریلیشن کمیٹی کی بات کی بڑی زبردست اگر یہ ایک کام ہے اگر دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر یا آپ جو سیاسی نظام ہے ایم این ایم پی ایس کے اختیارات بہت محضور کر دیئے گئے پہلی بات آپ کا پہلی میں سوال سمجھ گیا ہوں پہلی بات تو یہ ہے آپ کو علم نہیں ہے ڈسٹک پبلک ریلیشن نہیں ہے آپ پہلے چیز کا مطالعہ کیا کریں ڈسٹک کورڈنیشن کمیٹی بنائی گئی ہے یہ عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان کے احکامات پر بنی ہے یہ پنجاب کے ہر ظلے میں بنائی گئی ہے ان کا ممبران جو ہیں ہر ظلے کا ایم این اے اور ایم پی اے اس کا ممبر ہوگا چتنے ڈیولپنٹ کے مختلف ڈیولپنٹ اداروں کے اور جو ظلائی سربراہن ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے ہر پندنہ دن کے بعد یہ کمیٹی ملے گی ہم نے کل اجلاس کیا اگلا اجلاس چھبیس تاریخ کو اسی جگہ پر بوقت ایک بجے مقرر کر دیا گیا ہے میں نے دخواست کی ہے واسا کے ایم ڈی اے سے اور سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے انچارج سے کہ وہ اگلی میٹنگ میں واسا کے مطلق اور ملتان شہر کا جو کورا کچھرا ہے اس کے اٹھانے کے بارے میں ان کی کیا حکمت عملی ہے ان کی کیا رکاوٹیں ہیں کیا مشکلات ہیں اس پر ہمیں بریفنگ دیں اور منتخم نمائندگان پھر اپنے سوال جواب کریں گے تاکہ شہر کی حالت کو بہتر کیا جا سکے یہ مسلسل جب یہ میٹنگز ہوں گی اور میں اپیل کروں گا تمام چیئرمن صاحبان کو جن کو عمران خان صاحب نے خود نامزد کیا ہے نوٹفائی کیا ہے کہ وہ فیل فور اپنے اپنے ظلے میں یہ میٹنگیں منقت کریں باقائدگی سے منقت کریں اور انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے گورننس بھی بہتر ہوگی اور اعتصاب کا عمل بھی آگے بڑھے گا اور جو کرپشن کے جو ہمیں روز داستانے سنائی دیتی ہیں اس میں بھی کمی آئے گی اچھا بلاوت بڑھا نے کہا ہے کہ ہمارے کارکلوں کے بیٹے کو گرفتار کیا ہے میں ان کے بیٹوں کو گرفتار کروں گا کیا کہیں گے جو پسی شاہد میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتصاب کا عمل ہے اس اعتصاب کے عمل سے جو بھی گزر رہا ہے اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے وہ اپنی صفائی پیش کر دیں تو وہ انشاءاللہ بریور زمہ ہو جائیں گے اور اگر وہ صفائی پیش نہیں کریں گے تو یہ ایک ایک لازمی سا ایک عمر ہے جس کو سال ہا سال سے اوائیڈ کیا جا رہا تھا ہم چاہتے ہیں شفاف اعتصاب انتقام نہیں چاہتے نہ ہماری یہ پالسی انتقام کی اور نہ ہی انتقامی سیاست کہ ہم قائل ہیں عزت سب کی کہتے ہیں سانجی ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں ہم کسی کی بلا وجہ نہ پگڑی اچھالنے کے قائل ہیں نہ انتقامی کاروائی کے قائل ہیں اعتصاب کا عمل ہے اعتصاب کے عمل میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا اور اگر وہ چاہے گا اعتصاب کے عمل میں کرپشن کے لیے عمران خان کوئی اینارو دے دے گا کوئی مکمکہ کرے گا تو یہ ایسا نہیں ہوگا یہ دیکھئے سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کرونا کی وبا کو سامنے رکھتے ہوئے اور کیونکہ حاج پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور ان کو خوف ہے کہ ایسے نئے نئے ویرینٹس آگئے ہیں خاص طور پر یہ انڈین ویرینٹ ہے اس سے بچاؤ کے لیے تاکہ وہاں سے پوری دنیا میں نہ پھیل جائے انہوں نے یہ ایک احتیاطی قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے صرف مقامی لوگوں کو حج کی اجازت ہوگی اور اس کے نمبر کو بھی انہیں محدود کر دیا ساٹھ ہزار تک اس لیے یہ انہوں نے پبلک گوڈ کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے یقیناً بہت سے حاجی ہیں بہت سے لوگ ہیں جنہیں اشتیاق تھا وہاں جانے کا خدا کرے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اگلے سال تک ویکسینیشن کا عمل آگے بڑھ جائے اور اس وبا سے جان چھوٹے تاکہ لوگ اپنے حج کا جو فریضہ ہے وہ ادا کر سکیں آج آپ جی میں ارز کروں کل وزیر خزانہ شوکترین صاحب کی پریس کانفرنس کا آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کوئی منی بجٹ کا ان کا ارادہ نہیں ہے انہوں نے کل پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں اس کی وضاحت کر دی ہے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ دفاعی بجٹ میں اضافہ نہیں کریں گے احسن اقبال کو میں اپنے بھائی کو مودبانہ گزارش کروں گا کہ بجٹ کی کتاب کا پہلے مطالعہ کر لیں اور پھر جواب دے پہلے انہیں کتاب پڑھی نہیں ہے تقریر انہیں سنی نہیں ہے کتاب انہیں پڑھی نہیں ہے بیان انہیں پہلے دے دیا بیان دینے سے پہلے کتاب پڑھ لیا کریں اور تقریر سن لیا کریں شکریہ آج سر یہ کئی دفاع اس کا جواب دے چکا ہوں میں کوئی ہوای اور کوئی اجدہ دینے کا ارادہ نہیں ہے آپ پوزیشن کو بتا چکے ہیں جی وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ دل لگی کر رہے ہیں